بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اوڑ لیا وہ میرا ہے یا وہ مال جو میں نے آخرد میں بھیج دیا جنتوں کے لیے وہ میرا ہے تب ہی تو حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ آدم کا بیٹا یہ میرا مال میرا مال کرتا رہتا ہے حالانکہ اس کا مال صرف وہی ہے جو اس نے پہن لیا اس کا مال وہی ہے جو اس نے اوڑ لیا اس کا مال وہی ہے جو اس نے کھا لیا اس کا مال وہی ہے جو اس نے پی لیا اس کا مال وہی ہے جو اس نے آخرد کے لیے جمع کر دیا یعنی راہ خدا کے اندر خرش کر دیا تو وہ آخرد کے بینک کے اندر جمع ہو رہا ہے کر اللہ تبارک و تعالی روز قیامت میں اس کو سات سو گناہ تک اس کے اخلاص کے درجے کے مطابق سات سو گناہ تک زیادہ کر کے اس کو عطا کر دیں گے اللہ اکبر تو میرا مال تو یہی ہے فرمایا کہ اس کے علاوہ باقی سارا کا سارا مال اس کا نہیں ہے یہ تھی اس کے پیچھے والوں کا ہے یہ تو خام کا بینک بیننس جمع کر رہا ہے یہ تو خام کا تجوریاں بھر رہا ہے یہ تو خام کا بڑے بڑے پلازے کھڑے کر رہا ہے اور اس مال کو حاصل کرنے میں مال کے حق کو ادا کرتا نہیں اور اپنے بعد والوں کے لیے سب کا سب جمع کر رہا ہے اس کا تو کچھ بھی نہیں یہ مرے گا تو اس کے ہاتھ پلے میں کچھ بھی نہیں ہوگا بلکہ جن کے لیے جمع کیا تھا وہ خود ہی اس کو قبر میں اتار دیں گے تو معلومہ کہ یہ انسان اتنا غفلت میں پڑ جاتا اس حرس مال کی وجہ سے کوئی یہ نہیں سوچتا کہ یار میں یہ جو سب جمع جوڑ کر رہا ہوں کس کے لیے ہاں اگر میں نے آخرت کے بینک میں جمع کرا دیا اللہ کے نام پہ خرچ کر دیا اللہ کے غریب مفرسوں کو میں نے خرچ کر دیا تو آخرت کے بینک میں میرا جمع ہو رہا ہے وہاں مجھے کچھ مل جائے گا موسیقی